ایک اور exception ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے ان کے case میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل different ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے اثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہا سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا جب عذاب کے اثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں باقی قوموں کے بارے میں بھی صورت الانبیاء میں آئے کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے سب سے بڑا خبیص فیرون اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بنو اسرائیل کے رب پر اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آل آن اس وقت اب ایمان لے کر آیا ہے اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یہ جو موت کا غرگر ہے یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے اثار کا سامنے نظر آنا ہے وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرگرے کا وقت ہے اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب انہوں نے کنفرم مرنے ہی مرنے ہے وہ اثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بقا کرتی تھی اس قوم نے بھی آہو بقا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہے اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان ملے ہیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ظاہر ہے ایک امبریسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا تو امبریسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے ہیں آپ سورة العراف میں سورہ ہوت میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اس عذاب سے بچا لیتا ہے لیکن تم خود گمرائی پر تلے ویتے تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے ایک نیشنل چیز ہے رقیق القلب ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سورہ ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے کیا ڈراب سین ہوا ہے میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہونا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخ و بگار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے سمجھ لیں مردہ ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخ و بگار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حرانگی کیا ہوگی ٹھیک ہے کیا ڈراؤپ سین ہوگا میں کہتا ہوں اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے اور وہ کیوں ہوا صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہم اسے گناہ نہیں کہتے وہ خطا ہے انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے غلطی ہے بحیثیت انسان انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ جب ہم نیند کے محتاج کھانے پینے کے محتاج اس کے بعد ٹائلٹ کے محتاج اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے وہ یہ ہوئی کہ جب مکرہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تین دن بعد عذاب آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں نبیل اسلام نے بھی جنت دیکھے اینڈ پہ کی ہے اہمینی مطلب آپ خود سے نہیں نکلے اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے نکلے قرآن میں سورة الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو اللہ کرتا ہے پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ اللہ تعالی نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈھبویا ان کو جس طرح فیرونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا مشرقین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈھبویا صحابہ اکرام کی تلوانوں کے ذریعے یہ عذاب ایستیسال کی ایک قسط ان پر آئی تھی تو یونس علیہ السلام نے عزیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے بس جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں فس گئی اور ان کی اپنی ایک نومز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھور میں فس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا پھر وہ قرآن دازی کرتے تھے اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فدیہ کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے پہلی دفعہ قرآن دازی کی کہ یہ بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کا نے 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 یونس علیہ السلام تو اس طرح ہوئی نہیں سکتا دوسری بار تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن دازی میں تو یونس علیہ السلام نے اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو وہ پچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو آپ دوست چاہیے نیچے ہے مچھلی اتنی بڑی ویل مچھلی ہے کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہے نہیں سکتا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پر ہے انہوں نے کہا بھئی مجھے پھینکو تم مجھے سمجھ آ گئی ہے ذہرہ فوراں کلک کر گیا کہ یہ معاملہ قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک لیکن تورات میں ملتا ہے کہ تین دن اور تین رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یہ ویسے پبلگ مچھور ہے چالیس دن نہیں نہیں تین دن ہے بس وہی تین دن وہ جو تین دن عذاب آنے تھے نا وہ تین دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور وہ تین دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشم کشم گزارے ہیں کہ اب ہی عذاب آیا کیا آیا توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ہم سوری تھے توبہ قبول ہو گئی ہے نہ تین دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی یہاں تو لوگ ایک دن جیل نہیں کٹ سکتے تین دن تک انہوں نے وہ تکلیف کٹی ہے پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ہے اور یہاں پہ عذاب یونس علیہ السلام تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیئے مختصر تھے تین توبہ لا الہ الا انت سبحانک سورة الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے نا پاک تو غلطی نہیں کر سکتا انی کنتو من الظالمین بے شک میں ہی ظالم ہوں میں انسان ہوں انسان سے غلطیت ہوگی تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ السافات میں آئے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی ہے اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دی ہے اور ساتھ اللہ نے فرمایا قذالکہ ننجل مؤمنین ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے یعنی جو ابھی یونس والے طریقے سے ہماری طرح متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور جمع کے سیگے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک اننا کننا من الظالمین وہاں تھا انی کنتو من الظالمین یہ ہے اننا کننا من الظالمین دونہ طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں بہترین دعا ہے یہ اسم آزم ہے دعاوں کی قبولیت کے لئے قرآن میں بھی آئے اور جامعہ ترمزی میں بھی آئے کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا لہذا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حمد میں آپ اس کو شامل کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹرگر کرنے والا ہے دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائلائٹ کی ہے کہ یہ اللہ تو پاک ہے تو غلطی کر نہیں سکتا اس کی عظمت مان لی اور پھر سادی کہا کہ مجھے تو تو نے بنائی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو دیکھ میں کمزور ہوں میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا تو کر بیٹھوں تو معاف کر دینا اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا تو یہ حرزے جاں بنائیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظوالمین یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو مچھلی کا پیٹ گپ اندھیرہ تین دن تین رات دنیا میں کوئی آکے آپ کو ریسیو نہیں کر سکتا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا غرم جی کھرا جی خوشبول آگے کرنا چاہیتے ہیں اور سا ستری جگہ بھئی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی مچھلی کا پیٹ یہ تو چلتے پھرتے نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں طاقتور وہ ہے آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والے ہیں اللہ بھی اتواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کا بندہ بتا ہے رجوع لانا تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ گوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلہ ریگستان میں ہو اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سمان لدا ہوا ہے اس سے نئی زندگی ملے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زمان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے تو یونس علیہ السلام کی دعاوں کو آپ اپنے استغفار میں اپنی صبح و شام کے اذکار میں ہر جگہ اپنے تشعود کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے بس جب آپ ناومیدی کے انڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑے لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من از والمین انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ دکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی برل وہ تین دن اور تین رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا با تھا قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کیوئی تھی کیونکہ بالکل لاغر ہوئے تھے وہ اور پھر دوب سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی پھر سسٹین ہوئے جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب ساڑھے رفعہ دہنہ نمازہ پڑھ رہے نے ہنہا کہا پوری زندگی بخاری مسلم نے یہ دیسان دکھائیاں انہا رفعہ دہنہ نہیں شروع کیتا اچانک کیے ہو گیا ہے یعنی سارے کے سارے اعمال ہیں یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں پھر کہنے کے کتے لکھے ہیں سرکار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں سارے رفعہ دین سے نواز پڑھ رہے ہیں سارے نے جڑے اپنی شروعانہ جھونگ لی ہیں کیے ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے ان کو اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقع ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر پوری ڈیسٹنی میں پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا اس خاص واقعے کی ورہ سے ہی اس صورت کا نام سورہ یونس ہے اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا بس یہ اتنا سا ہی آ رہا ہے یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹڈ فارم میں ہیں سورہ حود سے میں نے بیان کیا سورت العرب باقی صورتوں سے جھوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھاوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے ان کی ظلفوں کا رنگ کیا تھا ان کے باباں کہاں رہتے تھے وہ کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ توحید ہے ٹوٹل توحید اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹن بیٹھ رہے ہیں کیوں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے اپنے قانون کا بھی کوئی پبند نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کے لئے نہیں آخرت کے لئے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے وعدہ اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ اللہ کی طرف منصوب نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے وے قوانین توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی ابراین کو نہیں جلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا چھوری کاٹتی ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام کو نہیں کاٹا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ بن گئی یہ اللہ کا قانون ٹوٹا موجزے کے طور پر آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا جو مواحد دنیا سے گیا اللہ کا تابع فرمان پیغمبروں کا مطی پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں اے تیری میں ایک گال سمال کے رکھی ہے نظر تو زیرو نل ملٹی 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 ہو گیا نہیں وہاں بھئی نیکیاں تولی جائیں گی چاہے گناہوں کے پرڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا بھی نہیں کہ بے الکل لوتے اے زیرو زیرو ہی بچے ہیں نہیں بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ تو اپنے پہمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پڑھنے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین آمین بارال یونس علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نکل کر دیا اب یہ وہ الفاظ اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمَانُهَا پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا یہ کبھی ہوئی نہیں ایسا اِلَّا قَوْمَ يُونُس سوائے قومِ يُونس کے کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا لَمَّا آمَنُوهُ جب وہ ایمان لے آئے کَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْغِي فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا تو ہم نے دور کر دیا ان سے کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حِينَ اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی اللہم احسن عاقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آمین تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا یعنی وہ عذاب آیا وہا تھا اس کے اثار نمائیاتیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا وہ جس شکل میں بھی تھا کوئی بادل آئے بھی تھے پھر کھول دیئے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں عباد ہیں سب کے سب بھی مومن ہو جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی عدایت دینا چاہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں یہ رسول اللہ کو سنگلر کے سیگے سے تسلی دی جاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائز سے مجھے چوز کریں اَفَ أَنْتَ تُقْرِهُمْ نَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لے نہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں سورة البکرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے سورة طاہہ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنَّ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَخْحَابِ آمین وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عِلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں یعنی جو اپنی اکل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں ایک ہی بارش برستی ہے زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑھتی ہے تو بدبو نکلتی ہے اس میں بارش کا قصور نہیں ہے اس گندگی کے ڈھیر کا ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرتی تو اس کا انٹرزل یہی نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا